ہیڈلائن ساتھ میں ملاحظہ کی بلشن کا باقائدہ آغاز کریں گے مخلطان سرے فہرے سا گیا شہر کا ساٹھ فیصد گندہ پانی نہروں میں ڈالا جانے لگا سین سو سے زائد اینٹوں کے بھٹے اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی علودگی پھیلانے کا سبب ہے ادارہ تحفظ محلیات خاموش ہو گیا ہے رضا ملک کے ریپورٹ دیکھئے محولیاتی علودگی میں جنوبی پنجاب کا ساٹھ فیصد سیورز کا پانی نہروں میں ڈالا جا رہا ہے چمڑا رنگنے کے کارخانے زیر زمین آبی اور فضائی علودگی میں اضافہ کر رہے ہیں فضائی علودگی پہ رہی ہے اور انڈسٹریل کے دھویں اور بھٹوں کے دھویں ان کی وجہ سے فضائی میں بہت زیادہ علودگی ہو رہی ہے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر کنٹرول کریں تاکہ ہمارے جو محول میں علودگی ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس پر کنٹرول کیا جا سکے انڈو کے تین سو سے زائد بھٹے فضائی علودگی میں خطرناک حد تک اضافہ کا باعث ہے انڈسٹریل میں بھی دھویں کو فلٹر کرنے کے یونٹس نہیں لگائی گئی ادارہ تحفظ محولیات صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے شہروں کو رہنے کے قابل بنانے کے حوالے سے جائزہ لینے والی سروے ٹیمیں بھی ملتان میں علودگی کی شرح کو ریڈ زون میں قرار دے چکی ہیں کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ رضا ملیک ملتان ملتان میں سیزنل انفلینزا سے متاثرہ مریضہ چلوسی محسن زکام سے جنوبی پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی بلال نیازی کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں خطرناک وائرل سیزنل انفلینزا ایچ ون این ون کے وار جاری ہیں سیزنل انفلینزا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے نشتر ہسپتار کی آئیسولیشن وار میں وائرس کے شبہ میں داخل 45 سالہ خاتون دم توڑ گئی خاتون کا تعلق بستی دائرہ پناہ سے تھا لواہقین کا کہنا ہے کہ مریضہ کو شدید بخار چیس انفیکشن کے بائیس نشتر ہسپتار لائیا گیا مگر اس کا مناسب علاج نہیں کیا گیا اور ڈاکٹر مختلف وارز کا چکر لگواتے رہے انہوں نے کہا جی ایمرجنسی میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ریفر کر دیتے کسی اور وارڈ میں یا کچھ ہوتا ہے بلکل وہ نہیں ہے یعنی کہ انسان ہی ہم دردی میں متاثرہ خاتون کی تاحال ٹیسٹ ریپورٹ آنا باقی ہیں لوہہکین کا کہنا تھا کہ نشتر ہسپتال انتظامیہ نے غفلت کا مزہرہ کیا انہوں نے انتظامیہ کے روضے پر شدید برہمی کا اظہار کیا نشتر ہسپتال انتظامیہ کا مطابق مریضہ کو تشویش ناک حالت میں رات گئے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا جسے آئیسولیشن وارڈ منتقل کیا گیا روان سیزن میں سیزنان انفلوینزا کے شبہ میں چار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں دو کا تعلق بہاولپور ایک کا ڈی جی خان اور ایک کا تعلق ملتان سے ہے کیامرہ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی ملتان ملتان میں سفاری پارک کا منطوبہ آؤٹ نشتر ٹو کا ان کر دیا گیا شجابات روڈ پر محکمہ وارڈ لائس کا وقف اٹھالیس ایکر ارازی واپس لے لی گئی ہے اٹھاندھے کروڑ پر ایک ہزار بیٹس پر مشتمل نشتر ٹو ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہسپتال کی تعمیر نئے مالی سال میں شروع کی جائے گی یہ ریپورٹ دیکھئے اہل ملتان کے لئے اچھی اور بری خبر ایک ساتھ سفاری پارک کا منصوبہ ختم تو نشتر ٹو ہسپتال کے قیام کا لولی پوپ تیار پل پلیل پر ساکھ ایکر سے زائد ارازی پر زو اور سفاری پارک بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہو چکا ہے زو بنانے کا منصوبہ دو ہزار ساتھ میں بنایا گیا تھا اور سلین حکومت نے ارتالیس ایکر ارازی باقاعدہ طور پر محکمہ وائلڈ لائف کے نام منتقل کر دی تھی سفاری پارک کا ابتدائی نقشہ بھی تیار کیا گیا تھا سلزو کی جگہ شجاباد روڈ پر اٹھانوے ایکر پر نشتر ہسپتال قائم ہوگا ہزار بیٹس کے ہسپتال کے لئے محکمہ وائلڈ لائف نے ارتالیس ایکر اور زلین زامیہ نے سترہ ایکر ارازی دے دی ان اداروں کی طرف سے نو سی متعلقہ آثورٹی کے پاس بجوا دیئے گئے ہیں ہسپتال کے لئے چالیس ایکر تک مزید ارازی خرید دی جائے گی کمیشنر امران سکندر بلوج نے اس حوالے سے بورڈ آف ریونیو کو بھی مراسلہ تحریر کر دیا ہے ارازی کی خریداری مکمل ہوتے ہی ہزار بیٹس کے اس ہسپتال کے قیام کے لئے پی سی ون تیار کیا جائے گا اور اسے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کر کے جنوبی پنجاب کے میگا پروجیکٹ کے طور پر کام شروع کر دیا جائے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا کے آبائی علاقے میں طب کی جدید سہولیات میسر ہوں گی بارتی سمیت دو مراکز صحت میں اٹیالی میریسن سسٹم نصف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیچنگ ہسپتال کے ماہرین جدی ٹیکنالوجی کے مدد سے مریضوں کا معاینہ کریں گے سسٹم کی تنصیب کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے گاؤں بھارتی اور دہی مراکز صحت میں ٹیلی میڈیسن سسٹم نصف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر ڈی جی خان نے کہا کہ دونوں ہسپتالوں کو آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیچنگ ہسپتال سے منسل کیا جائے گا ٹیچنگ ہسپتال کے ماہرین آر ایچ سی کے مریضوں کا ٹی وی معاینہ کریں گے لیپٹوپ، ریب کیمری، ہینڈ فون اور ڈیگر آئی ٹی علات نصف کیا جائیں گے مریضوں کے علاج کے لیے باقاعدہ شرور مرتب کیا جائے گا کمیشنر ڈی جی خان نے کہا کہ نظام کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سسٹم کا باقاعدہ افتتا کریں گے کشمیر ڈے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مرک بھر کی طرح شہر ملتان میں بھی مقبوزہ کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیز نکالی گئے اور پاکستان انجمن تاجران کے جانب سے جلال مسجد چوک سے گول باغ چوک تک ریلی نکالی گئی اقبال صادقی ریپورٹ دیکھئے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا مطلب گیا کشمیر جنت نظیر کے مظلوم باسیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی ریلیوں کا احتمام کیا گیا کیا سیاسی کیا مذہبی عام شہری ہوں یا تاجر برادری جس سے جتنا ہو سکا سرحت پار قید فضاؤں میں سانس لیتی جنت نظیر وعدی کی عوام تک پیغام پہنچایا کہ تم تنہا تھے نہ ہو ہمیشہ کی طرح پانچ فروری کو ایک ہی کام کشمیر بنے گا پاکستان زدے عام جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار کہتا ہے وہ آئے روز کشمیری نہتے کشمیریوں پر گولیے برسا رہا ہے ان کو آزادی دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ انڈیا کی فوج ہے کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی لیگرہنوا سلطانہ شاہین نے اپنی رہائشگاہ کے سامنے تنگ نظری کے شکار بھارتی وزیراعظم نریندر مدی کا پتلا جلا کر کشمیریوں کے زخموں پر مرحم رکھا انڈیا کے خلاف اور کشمیر کے حق میں نارے بازی کی اس موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیر ایک دن کھلی ہواوں میں سانس ضرور لے گا اتنے ہمارے کشمیری بھائی جو شہید ہوئے جا رہے ہیں ہمارا دل روتا ہے جب ہم روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں آج یہ ہو گیا جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں ماں بچوں کے کاندھوں پر لے کے جنازے اٹھتی ہیں تو ہمارا بھی دل دکھتا ہے ریلیوں کا مرکز ٹھہرا گھنٹا گر چوک جہاں پر مقررین نے شورکا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہے حقوق انسانیت کے ٹھیکے داروں اور علم برداروں کو کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی امونگوں کے مطابق آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیامرہ ٹیم کے ساتھ اقبال صادق ملتان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں سٹی پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا گیا تفضلات کے لیے دیکھئے آسن صدی کی یہ ریپورٹ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر رحیم یار خان نے بھی کشمیر دے منایا گیا جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام انجمن تاجران، ذلعی انتظامیہ اور پولیس سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے کشمیری بھائیوں کو پیغام دیا کہ ان کی ازادی کی جنگ میں رحیم یار خان کے باسیوں سمیت ہر پاکستانی ان کے ساتھ ہے حقیقتاً پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے مذہبی اعتبار سے بھی، جہورہ فیعی اعتبار سے بھی اور اقوام متعدادی کر آدادوں کے مطابق بھی کشمیریوں کے حق ملنا چاہیے کشمیریوں کے ساتھ ججیتی بنانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں آج پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے پانچ فروری کو منایا جا رہا ہے آج پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کا دن ہے آج پوری دنیا کے مسلمان کشمیریوں کے ساتھ ازار یک جہتی منا رہے ہیں اور ہم بھی انتظامیہ حکومت کشمیریوں کے ساتھ ہیں جب تک کشمیر ازاد نہیں ہو جاتا آج دنیا بر کے غیرت مند جذبہ جہاد سے سرشار اور محبے وطن لوگ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازار یک جہتی منا رہے ہیں کشمیر کے مظلوم لوگ نہ صرف ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم بھی ان کی ازادی کی عواظ کو دبا نہیں سکتا یوم یک جہتی کشمیر پر پیغام دیا گیا کہ کشمیری بھارتی چونگل سے ضرور ازاد ہوں گے کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یار خان بہاولپور میں پی ایچے کے ذرہ تمام یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئے ریلی میں پی ایچے ملازمین اور افسران نے شرکت کی موسنل ملک کے ریپورٹ دیکھئے بہاولپور شہر بھر میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں پی ایچے کے جانب سے بھی یک جہتی کشمیر ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈی جی پی ایچے بقا محمد جام چیئر پرسن پی ایچے شہلہ احسان سمیت افسران اور ملازمین نے خصوصی شرکت کی ہماری بھی کوشش ہے گورنمنٹ کے بھی کوشش ہے کہ اسے پوری عوامی سطح پہ اسے اجاگر کیا جائے کشمیر ہمارا ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ اس پہ جس طرح توجہ دے رہی ہے جس طرح اس کو اجاگر کر رہی ہے اللہ کے قوم سے ایک دن کشمیر ضرور ابھی ازاد ہوگا کشمیر بقا محمد جام کا کہنا تھا ریلی کے شرکانے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے گئے شرکانے ہاتھوں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے کامرمن اسمان نواز کے ساتھ موسن الملک بیورو چیف بہاولپور اور اب آپ کو بتائیں کہ چائر پروٹیکشن بیورو ملتان میں رہائش پذیر بچوں نے بھی چڑیا گھر کے لیے آواز اٹھا دی ہے بچے کہتے ہیں کہ ملتان میں بھی چڑیا گھر بنایا جانا چاہیے بچے درخواست وزیراعلا پنجاب کو بھیجوانا چاہتی ہیں روحی بن گیا ہے بچوں کی آواز علشب آسف کی رپورٹ دیکھئے اعتزاد کرتے یہ ننے ننے بچے ہیں چائر پروٹیکشن بیورو کے ان کا مطالبہ نہ تو بجلی ہے نہ ہی گیس ان کو تو چاہیے ملتان میں بس چڑیا گھر بچے کہتے ہیں کہ ہمارا حق دو ہمیں چڑیا گھر دو بچے وزیراعلا کو درخواست بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایکشن لیں بچوں نے اٹھائی اپنی آواز تو روحی بھی پہنچا ان کے پاس بچوں کا کہنا تھا کہ بھاولپور اور لہور کے چائر پروٹیکشن بیورو میں رہائش پزید بچے چڑیا گھر گھومنے جاتے ہیں بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنے پسندیدہ جاندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں اس حق سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے ننے منے بچے روحی کے ذریعے اپنی آواز پولیس حکامیں بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا حق چاہیے انہیں ملتان میں چڑیا گھر چاہیے کیمیرامین مختیار بلوج کے ساتھ الاشپا عصف ملتان پولیس حکام کے مطابق جالی ڈاکٹر کو امرجنسی وارڈ سے رات کو گرفتار کیا گیا نیچی کلینی کا ملازم خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے مریضوں کا علاج کرتا رہا لیکن کسی کو پتا تک نہ چلا جالی ڈاکٹر کی شنافت محمد سوہیل کے نام سے ہوئی ہے حسبتال سیکیورٹی نے شک پڑنے بار پولیس کے ساتھ مل کر جالی ڈاکٹر کو پکڑا جالی ڈاکٹر مریضوں کے لوہکین سے ٹیسٹ کروانے کے مد میں پیسے بھی بٹورتا رہا ہے ایک مہ کے دوران پانچ جالی ڈاکٹر سمیت لیب اٹینڈنٹ پکڑے جا چکے ہیں نشتر انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک فورس کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا ہے جو جالی ڈاکٹر کو پکڑنے کا کام سرانجام دے رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر خان ملتان بہاولپور میں روحی نے عزمہ شہزاد گینگ کی جانب سے شہریوں کو لوٹنے کی وارداتوں کا پردہ اٹھا دیا گینگ بے نکاب ہونے پر دیگر ازلا کی پولیس بھی متحرک ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے عزمہ ڈاکو رانی گینگ کے خلاف مختلف ازلا میں پولیس کا گھیرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا ظلہ پاک پتل میں بلیک میلر گینگ کے ساتھ ملوث ہونے پار ایک کانسٹیبل گرفتار کا لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں بہاولپور ملتان رہیمیار خان بہاولنگر اور دیگر ازلا میں بھی پولیس اہلکاروں کی گرفتاریوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے مختلف ازلا میں پولیس اہلکار خبرو لڑکیوں کے ذریعے مکرو دندے میں ملوث ہیں عزمہ شہزادی گینگ میں دیگر ازلا کی لڑکیاں اور پولیس اہلکار منوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ گینگ فاہش ویڈیو کے ذریعے شہنیوں کو بلیک میلنگ کر کے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں عزمہ شہزادی گینگ پولیس کی ملی بھگس سے بہاولپور شہر سے دو کرون روپے اکٹھے کر چکی ہے عرقب بہاولپور عمران رحمود نے تمام تر صورتحال پر خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے جس نے کاروائی شروع کر دی ہے جی بلکل یہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی اور اس میں ہمارے پاس کافی کمپلیننٹ شکایت ہے کیا اور ہمارے سورسز نے ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہاں پر ایک کانسٹیبل عمران نامی وہ اس طرح کی کبھی حرکات میں نہ صرف ملاوث ہے بلکہ وہ کسی گینگ کا حصہ بھی ہے جس میں چند خواتینیں جو کہ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتے ہیں اس میں ان کے خلاف پرچے بھی درج ہوئے ہیں اس کے ہم نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور انٹیروگیشن جاری ہے سناوہ میں بغیر بورن گھر میں گھستے والے پولس اہلکاروں کو دہاتیوں نے یرغمال بنا لیا پولس کی بھاری نفری نے پیٹی بھائیوں کو وازیاب کرایا درجنوں دہاتیوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت سناوہ کے نواہی علاقے کھر گھر بھی میں پولیس اہلکار زیادتی کے مقدمے کے ملزمان کو گرفتار کرنے پہنچے تو دہاتیوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا دہاتیوں کے مطابق پولیس اہلکاروں کے پاس کسی قسم کے وارنٹ نہیں تھے بیٹی بھائیوں کو کمرے میں بنگ کرنے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور یرغمال بنا جانے والے پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرایا اور اس کے گردو نواہ میں عوارہ کتوں کا راج برقرار ہے کتے کاٹنے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا دوسرے جانب وکٹوریا ہسپتال میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی خلط پیدا ہو گئی اثر لاشاری کی ریپورٹ دیکھئے بہابلپور اور اس کے گردو نواہ میں عوارہ کتوں کا شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وکٹوریا ہسپتال کی انتظامنیہ کے مطابق گذشتہ سال کتے کے کاٹنے سے زخمی ہونے والے تین ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے جنہیں تیرہ ہزار پانچ سو سے زائد انجیکشن لگائے گئے ہزار سترہ میں ہم نے ٹوٹل انجیکشن سے منگوائے تھے چودہ ہزار تھے جن میں سے تیرہ ہزار پانچ سو نانوے انجیکشن لگ چکے ہیں جو آلماس جو پانچ انجیکشن کا سکیجول ہے بہاول نگر سے رہیمیار خان کے درمیان چار سو کلومیٹر کے طویل فاصلے میں ڈاگ بائٹ ویکسین کا بڑا مرکز صرف وکٹوریا ہسپال ہی ہے ڈاکٹر آمر بخاری کے مطابق بہاولپور کے علاوہ چشتیاں فوٹاباس، لودرا، کہہ روڑپکا، میلسی، ویہاری، لیاکٹپور، خانپور اور روحی چودستان سے بھی کتے کا شکاہ ہونے والے مریض وکٹوریا ہسپال کا ہی رخ کرتے ہیں ہمارے پاس ویہاری، میلسی، لیاکٹپور، لودرا اور چشتیاں بہاولنگر سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ اس پورے ریجن میں صرف بیوی ایچ وائیز، ہسپالہ جہاں پر ڈاگ بائٹ کی ویکسین اویلیبل ہے وکٹوریا ہسپال میں کتہ کٹنے کی ویکسین تکلت کے باعث دور دراز سے آنے والے لوگوں کو ویکسین مینگے داموں بازار سے خریدنا پڑتی ہے کیمریمنز پلین شاہ کے ساتھ اترلہ شہری بہاولپور تفصالات جوانی ہے اس ریپورٹ میں کینٹورنمنٹ بورڈ بہاولپور کے ذریعے تمام یوں میں یک چہتی ہے کشمیر پر تقریب کا انعقاد کیا گیا سکول اور کالجز کے طالبات نے کشمیری سکافر پیش کی تقریب میں سٹیشن کمانڈر برگیڈیر فیاز اور سی ای او کینٹورنمنٹ بورڈ چودری بابت شریک ہوئے مزید افضلات محسن الملک کے ریپورٹ میں دیکھئے کینٹورنمنٹ بورڈ کی تقریب میں کشمیری لباس زیبے تن کیے یہ ہیں مختلف سکولوں اور کالجز کی وہ طالبات جو کشمیری سکافر پیش کر رہی ہیں مختلف سٹالج پر طلبات نے فنپاروں کو نمائش کے لیے بھی پیش کیا تقریب کے مہمانے خصوصی اسٹیشن کمانڈر برگیڈیر فیاز نے طلبات کے کاموں کو بے حد سہ رہا یہ بہت اچھا جی یہ دیکھیں یونیک آئیڈیا ہے یہ چاولوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک ویسٹ بوٹل کو ری یوز کیا گیا ہے اور بالکل نومینل پرائس میں اس کو ورکیبل اور بیوٹیفل پیس آپ اپنی ڈائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں یہ ڈسکرمیشن کہیں بھی نہیں تھی کہ صرف ایڈوکیشن جو سکل جو ہے وہ میل ڈومین کا حصہ ہے آج یہ میری بچیاں ہیں ان کی سیلف ڈیپینڈنسی ہو رہی ہے ان کے مستقبل کے لیے یہ ہنرماند ہوں گی اور باعزت اور ایک باوقار روزگار جو ہے وہ اپنی محنت سے اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں طلبات نے کشمیر میں ہونے والی شادی کو بھی موڈل کے طور پر سجایا شادی کے ان موڈلز میں دھلہن سکھیاں اور مہندی سب کچھ موجود تھا جسے دیکھنے والوں نے خوب پسند کیا اور طلبات کی اس کاوش کو سراہا گیا تقریب میں کشمیری ثقافت کے ساتھ سرائیکی خطے کی ثقافت کو بھی پیش کیا گیا تھا کشمیری خوبصورت کلچر کو ریپریزنٹ کرنے والے بچے کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جسے کوئی بھی اس سے علاق نہیں کر سکتا کیمرمن عثمان نواز کے ساتھ موسیر مولک بیرو چیف بہاولپور یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ملتان میں محکمہ ایڈوکیشن اور زلائی انتظامیہ کے جانب سے تقریب کا انکات کیا گیا سکول کے طلبات طالبات نے ٹیبیوز پیش کر کے کشمیری شہدہ کو خراج میں تحسین پیش کیا بلال نیازی کی رپورٹ دیکھئے وادی کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جنوبی پنجاب بھار میں بچہ بچہ سراپائے احتجاج نظر آیا محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے کمپریہنسیو سکول میں مرکزی تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں سکول کے طلبوں طالبات نے تقریر کر کے مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈلنی ننے بچوں نے ٹیبیوز پیش کر کے بھارتی ظلم کو بے نقاب کیا اور کشمیری شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا مرکزی تقریب میں بچے بچے کی زبان پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے بھارتی مظالم کی مضمت کی تقریب میں نصرت اسلام سکول شہرکنی عالم سکول سپیشل ایڈوکیشن سکول عام خاص باغ سکول سمیت دیگر سکول کے طلبوں طالبات اور ٹیچرز نے شرکت کی تقریب میں سی ای او ایڈوکیشن شمشیر خان ریاض خان عابد بزدار اور حارون عالم سمیت دیگر افسران اور ٹیچرز نے شرکت کی کیمرامین رانا بلال کے ساتھ بلال نیازی ملتان رحیم یار خان میں یوم یک چہتی ہے کشمیر کے حوالے سے ڈسٹرک سپورٹس رپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام تقریب مناقب کی گئی مہمانے خصوصی اسسسن کمیشنر اعتزاز انجم کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکنے کے لیے عملے اقدامات کرنے چاہیے آمر بھٹی کی رپورٹ دیکھئے میرا کشمی سوارا کیوں میرا کشمی سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا خوشنما منظر پہ خنج کیوں چلایا او خدایا لوٹا دیں کشمیر دوبارہ رحیم یار خان کی ای لائبریری میں یوم یک چہتی ہے کشمیر کے حوالے سے منقبہ تقریب میں ڈسٹرک سپورٹس آفیسر محمد اشفاق ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سیکنڈری میا عزیز احمد قریشی معروف شاہد شہزاد آتر اور اہنما پاکستان تحریک انصاف شمیل مرزا سمیت شہزیوں کی قصیت عداد نے شکرت کی اسسسٹنٹ کمیشنر اعتزاز انجم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل دھونڈا چاہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیری مسلمان آزاد ہوں گے اور پاکستان کا حصہ بنیں گے اگر ہم نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ان کا ساتھ کون دے گا پوری دنیا میں پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں اس بات کی کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی آج کا دن یوم یک جہتی کشمیر انڈین سولیڈریٹی ڈے اسی بات کی غمازی کرتا ہے اسی بات کا اکس ہے کہ ہم کشمیری بہنبائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر دکھ میں ہر ظلم میں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کو ازادی ملنے جاتا تقریب میں شریک کھلاری عشاء یاکوم نے ملی نغمہ پیش کیا تو حال تعلیوں سے گنج اٹھا چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا تقریب کے اختتام پر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر محمد اشفاق اور اسسسٹنٹ کمیشنر اعتزاز انجم نے عشاء یاکوم کو کشمیر ڈے کے موضوع پر ملی نغمہ پیش کرنے پر انعام سے بھی نوازا کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ امر بھٹی روحی رحیم یارخان یومی ایک جہتی ہے کشمیر کے حوال سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال مزفرگھر کے نرسنگ سکول میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں طالبان نے بڑی تعداد میں شڑکٹ کی ایم ایس ڈاکٹر مہر اقبال کا کہنا تھا کہ بارتی فوج کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے ستر سال سے کشمیریوں کی ازادی کو دبایا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس بہت اچھی تیاری کے ساتھ یہاں پر پرفارم کیا گیا اور یومی جیتی جو کشمیر کے ساتھ یہاں پر شو کی گئی ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہونا چاہیے اور اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ایک عرصے سے اس تقودع میں شامل ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل تاہیرہ خرشید نے کہا کہ دنیا کشمیر کے مسئلے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں کئی قراردادے بھی منظور ہو چکی ہیں تقریب میں نرسنگ سکول کی طالبار نے ملی نگمے پر پرفارم کیا پاکستان پیپلز پارٹی ملتان کے سیٹی صدر نصیم حسین لابر کہتے ہیں کہ قوام متحدہ میں سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے والے زلفقار علی بھٹو تھے اور اب نوجوان موجودہ حکومت سے مایوس ہو کر بلاول بھٹو کی جانب دیکھ رہی ہیں گوہر احمان ریپورٹ کریں گے سیٹی سیکریٹیریٹ پیپلز پارٹی ملتان میں ملک نصیم لابر اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ زلفقار علی بھٹو نے اٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جلا میں میمبر سازی کرتے ہوئے ایک لاکھ نئے میمبر بنائے نصیم لابر کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی پولیسیوں کے باعث لوگ دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف آئے ہیں نوجوان بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی خواجہ امران کا کہنا تھا کہ شیخ رشید بلاول پر بات کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی چیئرمین کے خلاف بات کرنا بند کریں میں پنڈی کے شیدہ ٹلی کو یہ باور کراتا ہوں کہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور یہ الفاظ جو ہمارے چیئرمین کے خلاف بولے جا رہے ہیں اس کو روکے پریس کانفرنس میں ایڈی بلوڈ سیکرٹری انفارمیشن ریاض رزا ترجمان ملتان سیٹی وحید بھٹا اور امین ساجد سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں کیمرامین فراز حمید کے ساتھ گوھر احمان ملتان رحیم یارتھان ڈسٹرک پریس کلپ میں یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انحقاد کیا گیا سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں نے یوم کشمیر کے حوالے سے اپنے خیال پریس کلپ میں یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے منقضہ آل پارٹیز کانفرنس میں ڈویجنل صدر جمیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری رہنماؤں تحریک عزادی کشمیر امیر معاویہ محتمیم جامعہ اسلامیہ کاری زفر اقبال مرکزی رہنماؤں اہل حدیث کاری عبدالصواب سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی قصید اداد نے شکر کی کانفرنس میں تحریک عزادی کے رہنماؤں عبدالحنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کانفرنس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں شمیل مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ازادی کشمیر کے حوالے سے نئی نسل میں بھی اگاہی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے کشمیر جو ہے وہ اس میں ہم فریق ہیں تحریکی ازادی کشمیر امیر معاویہ کا مزید کہنا تھا کہ ازادی کشمیر کی تحریک اسی طرح جاری رہے گی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا کامرمین ولید ملوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیہ خان کشمیر جنت نظی دنیا بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی یوم یکچہتی کشمیر منائے گیا جنوبی پنجاب کے مختلف حضلہ میں یوم کشمیر کی مناسبت سے تقریب اور ریلیوں کا انکات کیا گیا کشمیریوں کے حق خودرادیت کے حصول کے لیے غیر متزلزل عظم کو سلام پیش کیا گیا پانچ فروری یوم کشمیر ملک بھر کی طرح لودران کی خواتین نے کشمیریوں سے زہاری یکچہتی کے لیے درجن و خواتین نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم کی مضمت کی جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور میں بھی یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے مینسپل کمیٹری سکوز اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلی کا انکات کیا گیا کشمیریوں سے زہاری یکچہتی کے لیے ویہاری میں اتخاذ رکشہ اینڈ کاز یونین کے زیر احتمام کشمیر ریلی نکالے گئے ریلی کی قیادت سرپرستے علا رانہ فخر الاسلام اور رانہ زفر اکبال نے کی ملک کے دیگر شہروں کی طرح ساتھ کاباد میں بھی یوم یکچہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالے گئے جس میں شہریوں نے بھرپور شکت کی شہریوں کا کہنا تھا کہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے ساتھ کاباد میں بھی یوم یکچہتی کشمیر ریلی کا انکات کیا گیا ہے یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے صادق ویموریل موڈل سکول اس آخیل میں ایک تقریب کا انکات کیا گیا جس میں مقررینی کشمیر پر انڈین آرمی کی طرف سے دھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کی بکر میں بھی یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے سرکاری سطح پر پروگرام منکت کی گئے عباس چوک تک یکچہتی واک بھی منکت کی گئی جس کی قیادر ڈپٹی کمیشنر وقاس رشید اور اہمینے ڈاکٹر محمد افصر خان دھانڈلہ نے کی بورے والا میں یوم کشمیر پر ڈپٹی ایس سکول میں تقریب کا انکات کیا جس میں طلبہ نے کشمیریوں کی جدوجہد اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر ٹیبلوز بیش کیے اور تقریبیں کی اجھ شریف میں کشمیریوں سے ظاہرہ یکچہتی کے لیے جماعت اسلامی کے زیرے احتمام ریلی نکالے گئے شرکان کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائے جہانیہ کے مضافاتی قصبہ چھتہ ساتھ کا بعد میں یوم کشمیر کے موقع پر یک جہتی ریلی نکالے گئے شہرسی سماجی طلبہ اور کسان تنظیموں نے شرکت کی ملک کے دیگر شہروں کی طرح حرون آباد میں بھی یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیوں کا نقاط کیا گیا ریلیوں میں شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی لئیہ یوم یک جہتی کشمیر پاکستان کی شارق قائد کا فرما یوم یک جہتی کشمیر پر مبنی تقریب بلی نغمیں نظمیں اور ثقافت سے متعلق خوبصور ٹیبلوز گوم مارڈل گرڈز ہائی سکول لیا میں منقضہ تقریب کے دران پیش کیے گئے تونسہ شریف میں ملک بھر کی طرح یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب ریلی اور جلسوں کا انعقاد کیا گیا راجنبور میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے سیاسی سماجی مذہبی اور مختلف مقاطبے فکر سے تعلق رکھنے والا افراد نے ریلی نکالی سکول کے طلبہ نے بھی چوک آل آباز سے ریلی نکالی یہ ریلی کچھاری چوک پا جلوس کی شکل اختیار کر گئی تبدیلی سرکار نے حج اخراجات میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب غریب تو دور متوسط طفقہ بھی حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا ہے روا سال حج کرنے والے افراد کی تعداد میں نمائی کمی کا خدشہ ہے رضا مالک رپورٹ کریں گے حج پولیسی دو ہزار انیس میں حکومت کی جانب سے حج اخراجات میں گزشتہ سال کی نسبت ڈیڑھ لاکھ روپے سے زائد کے اضافے نے اس سال حج کا ارادہ رکھنے والے افراد کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسان چھوٹے تاجر اور سرکاری ملازمین نے پائی پائی جوڑ کر حج اخراجات کے لیے بچت کی لیکن حکومت کی جانب سے ایک دم ڈیڑھ لاکھ روپے کے اضافے نے ان کا اللہ کے گھر کے زیارت کا خواب چکنا چور کر دیا جتنا خرچہ حج کے لیتا وہ کم کرنا چاہیے کہ ہر بندہ یہ زیارت کر کے اللہ کا کعبہ دیکھے اور اپنے لئے دعا کرے یہ انسان کا جو مسلمان کے اس کا خواہش ہے کہ میں کعبہ دیکھوں جتنا خرچہ ہے وہ کم کر کے جنوبی پنجاب سے گزشتہ سال ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا جن میں سے دس ہزار چھے سو افراد نے سرکاری فیس ادا کر کے حج کیا اس سال سرکاری حج پر جانے والوں کی تعداد میں نمائی کمی کا امکان ہے بہت عرصہ سے یہ تمنہ ہے حج کیلے کیسے جائے گا لیکن یہ پیسہ زیادہ ویزہ زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ کو تو وص نہیں اتنا پیسہ کی دے رہے حکومتی ذرائع کے مطابق کرنسی کی شرح میں کمی اور سعودیہ میں اخراجات بڑھنے کے باعث حج کی فیز بڑھائی گئی ہے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ رضا ملک ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پولس کی پھرتیوں کے باعث منشیات کیسز کے ریزلٹ گم ہونے کا انکشاف ہوا ہے سی پیوں نے منشیات کیسز کے ریزلٹ گم کرنے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کی ہدایتیں دی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ریزلٹ کی دیپلیکیٹ کاپیوں کو لینے سے کیس میں توالت ہوتی ہے اور اس سے ملزم کو فائدہ ہوتا ہے اور مقدمہ کمسور ہوتا ہے آئندہ منشیات کیسز کے ریزلٹ گم ہونے کی بقاعدہ انکوائری ہوگی اور ذمہ دار کے خلاف کاروائی ہوگی آئندہ شرط سی پیو ہی دیپلیکیٹ کاپی کے لیے فرانزک لیب کو لکھیں گے محکمہ پولیس کے کیسز میں محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کو بھی دیپلیکیٹ کاپیوں نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ سی پیو ملتان نے ایس پیز ڈی ایس پیز اور ایس ای چوز کو مراسلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منشیات کے مقدمات میں ریزلٹ کی دیپلیکیٹ کاپیوں کو لینے سے کیس میں توالت ہوتی ہے اور اس سے ملزم کو فائدہ ہوتا ہے اور مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے ملتان میں تھانا نیو ملتان پولیس کی کاروائی ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے دس کلو بھنگ برامت کر لی گئی بہاورپور اور رحیم یار خان میں ایف آئیے کی کاروائیاں چار انسانی سپنگلرز کو گرفتار کر لیا ایف آئیے حکام کے مطابق انسپیکٹر ممتاز قریشی نے ٹیم کے ہمراہ سمسٹہ سرزارگڑ اور اڈا خانپور رحیم یار خان میں کاروائیاں کی گرفتار ہونے والوں میں حافظ عمران محمد مکی نادر اور شہزاد علی شامل ہیں ملزمان نے باہر بھیجوانے کا جھانسہ دے کر مختلف لوگوں سے لاکھوں روپے ہتھیائے تھے بلو خیل روڈ میہ والی پر گورنمنٹ کالج بھرائے خواتین کے سامنے بجلی کا ٹیڑھا کھمبا خطرے کی گھنٹی بن گیا ہے یہ کھمبا کسی وقت بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے فیسکو حکام نے باہ سنی انسنی کر دی اخصر مجاست کی ریپورٹ دیکھئے اگر گرتے کو تنکے کا سہارہ دیکھنا ہو تو پھر گورنمنٹ کالج بھرائے خواتین میہ والی کی بیرونی دیوار کے پاس چلے جائیں مگر یہ تنکہ کب تک گرنے والے کو بچا سکتا ہے یہ ارک بات ہے جی ہاں وزلی کا کھمبا گرنے لگا تو کسی نے کالج کی دیوار کے ساتھ تار باندھ کر مضبوط کرنے کی کوشش کر ڈالی ویسے تو یہ کمزور کھمبا اس عارضی سہارے پر کھڑا ہے مگر کب تک ایسے چلے گا اگر کبھی آندھی آگئی تو پھر خوافناک حادثے کا بھی خدشہ ہے چھٹی کے عقاب میں اسی کمبے کے ارد گرد تربہ اور کالج بین کا رش لگا ہوتا ہے بلو خیل روڈ میہ والی کا مصروف ترین روڈ ہونے کے باعث دن بھر جہاں سے ٹرافک گزرتی رہتی ہے کالج انتظامیہ کے مطابق فیسکو حکام کو متعدد بار خطر سے آگاہ کیا ہے لیکن ہمیشہ ٹال مٹول کیا جاتا ہے شاید وہ بھی کسی حادثے کی خبر کے منتظر ہیں کیمرمن شیراز اقبال کے ساتھ افر مجاز میہ والی رحیم یارخان کے عباسیہ ٹاؤن میں ریلوی کی ارازی پر قائم جنازگاہ پر قبضہ مافیہ کا راج ہے انتظامیہ کی خاموشی پر علاقہ مکین سرہ پائے احتجاج بن گئے رحیم یارخان کے عباسیہ ٹاؤن میں ریلوی ارازی پر قائم جنازگاہ پر قبضہ مافیہ کے راج کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین نے ریلوی حکام و قبضہ مافیہ کے خلاف چدید نارے بازی مظہرین کا کہنا تھا کہ عباسیہ ٹاؤن میں ارصہ دراز سے ریلوی ارازی پر جنازگاہ قائم ہے لیکن ایک طرف تو تحریک انصاف تجافزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے تو دوسری طرف قبضہ مافیہ انتظامیہ کے ساتھ ملکہ سرگر میں عمل ہے اور روکنے والا کوئی نہیں ہے دوسری جانب ریلوی ارازی کی جنازگاہ ختم کر کے ہوتل کا کام شروع کروانے والے شہری محمد شہزاد خان کا کہنا تھا کہ ریلوی انتظامیہ سے مواجدے کی تحت زمین دو لاکھ انتالیس ہزار روپے میں قرائے پر حاصل کی ہے علاقہ مکینوں کو ان کے خلاف نہیں بلکہ ریلوی حکام کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکام بالا اور افاق کی وزیر ریلوی شیخ علشی سے جنازگاہ کی بحالی کی پرزور اپیل کرتی ہیں کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحمیار خان تیریکن طاف کے ایم پی ایچ آدری محمد شفیق کی جانت سے جناب ویل سیر رحمیار خان کے ذریعتما چک ستائیس پی میں تین روز آئی کیم کا انعقاد کیا گیا حاصل صدیق کی ریپورٹ دیکھئے محمد یارخان کے چک ستائیس پی میں لگے چناب ویل فیر کے آئی کیم پر علشیفہ ٹرس سکھر کے ماہی ڈاکٹرز نے مریضوں کا معاینہ کیا کیم کے پہلے روز مریضوں کی آنکھوں کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کے علاج کے لیے مفتدویات اور انکے دی گئی سفید موتیے کے شکار تین سو سے زائد مریضوں کا پہلے روز آپریشن کیا گیا غریب افراد علاج مالجہ کی سہولیت نہ ہونے اور استطاعت نہ رکھنے کے باعث اپنی آنکھوں کا بروقت علاج نہ کرنے سے اندیپن کا شکار ہو جاتے ہیں آئی کیم سے مریض مفت استفادہ کر کے اپنی آنکھوں کا بروقت علاج کروا سکیں گے مفتائی کیمپ ایک اچھی کاوش ہے دیگر تنظیموں کو بھی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مستحق افراد کا بروقت علاج ممکن ہو سکے کیمرامین انور سہیل کے ساتھ آسین صدیق روحی رہیم یارخان شہرے والیہ کے باسی ملتان سلطانس کا فینز گانا ریلیز ہونے پر پرجوش نظر آئے مچے بڑے سبھی ملتان سلطان کے دیوانے نکلے نوجوانوں کی طرف سے ملتان سلطانس جنوب کی پنجاب کے نعرے لگائے گئے ہیں رپورٹ کریں گے ادانیا کو ملتان سلطانس کا فینز گانا ریلیز ہونے پر ٹیم کے دیوانے بہت خوش ہیں کہتے ہیں کہ ملتان سلطانس کے فینز کا گانا جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرتا ہے نوجوانوں کی طرف سے ملتان سلطانس جنوب کی پہچان کے نعرے بھی لگائے گئے بچے ملتان سلطانس کی کٹ پہن کر میدان میں آگئے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل فور کی ٹرافی ملتان سلطانس ہی جیتے گا جو ملتان سلطان کا گانا چلا ہے بہت زبردست گانا ہے اور انشاءاللہ اس پار ملتان سلطان ٹرافی لے جائے گا پی ایس ایل کی ملتان سلطان زندہ باد شہری پی ایس ایل میں ملتان سلطانس کی بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں جبکہ شاہدہ فریدی اور شوئے ملک کو میدان میں دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں کیمرہ میں ناشد گجر کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان رحیم یارخان کے کھلاری بھی ملتان سلطان کے دیوان ہیں اور پی ایس ایل کا بے سبری سے انتظار ہے آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے گراؤنڈز میں کرکٹ کھیلتے اپنی ٹیم کی جیت کے لیے بھرپور کوششیں کرتے یہ ہیں رحیم یارخان کے کھلاری جن کے لبوں پر پی ایس ایل کی ٹورنمنٹ میں صرف ایک ہی ٹیم کا نام ہے جو ان کی دھڑکن بن چکا ہے کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ملتان سلطان جنوبی پنجاب کی پہچان ہے اور ہمارے پسندیدہ چینل روحی کی پارٹنر بھی اس کا گھانا سنتے ہی اپنے ریجن سے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے پی ایس ایل ٹورنمنٹ شروع ہوگا تو ملتان سلطان ٹیم کی شرٹس پہن کر مقابلہ دیکھیں گے اور ملتان سلطان کو خوب سپورٹ کریں گے ہم سب ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جنوبی پنجاب کی ٹیم ہیں اور اس میں ہمارے بہت ہی مشہور پلیئر شاید خان افریدی اور شوئے ملک جیسے پلیئر ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ ملتان سلطان ہی جیتے گی ملتان سلطان کے مداہوں کا مزید کہنا ہے کہ پی ایس ایل ٹورنمنٹ میں صرف ملتان سلطان ہی جیتے گی اور اس کی جیت کا خوب جشن منائیں گے کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان